ایان نے جیسے ہی سامنے کھڑے ویسالکائی سائے کو دیکھا اس کی جوردار چیگ نکل گئی اس کے ٹھیک سامنے ایک آٹھ نو پوٹ لمبی ویسالکائی میلہ اس کی اور پیٹ کے کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں کوئی مومبتی تھی ایان کی چیگ سن کر وہاں میلہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور ایان کے سامنے آ گئی وہاں میلہ ایان کے پاس آ کر پوچھ رہی تھی کیا ہوا کیا ہوا بیٹا ایان اب ایک تک اس ویسالکائی میلہ کو دیکھے جا رہا تھا وہے ایک لمبی گوری اور سڈول نے نکس لیے ماسوم اور پیری سکل کی میلہ تھی اس کی آنکھیں نیلی اور ہوت گلاب کی پنکوڑی کے سامن کومل اور گلابی تھی وہے ہر بار ایان کو پوچھ رہی تھی کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو تبھی لائٹ آ گئی اور پورا کمرہ روسن ہو گیا اب ایان اور اچھے سے اسے دیکھ سکتا تھا اس نے کالی ساڑی پہنی تھی اور اس میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی ایان نے اب انہیں جباب دیا میں ٹھیک ہوں اس مائلہ نے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو ایان نے کپکپاتی آواز میں کہا وہ میں پاس کی سوسائٹی میں رہتا ہوں ہم ہمارے بگیچے میں کرکیٹ کھیل رہے تھے اور ہماری بول آپ کے گھر کے اندر آ گری اسے ہی میں لینے آیا تھا بہت ڈھونڈی پر نہیں ملی اور میں تھک کر یہیں سوپے پر بیٹھ گیا اور نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی آئی ایم ویری ویری سوری مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا وہاں مائلہ ایان کے ماسوم چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی مدور آواز کو سن رہی تھی اس کی بات سن کر اس مائلہ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹھا رکو میں آتی ہوں اور اندر چلی گئی آئی ایان اسے اندر جاتے ہوئے ایک ٹک بس یوں ہی دیکھتا رہا اسے کوئی سود نہیں تھی تب ہی اسے ایک جھٹکا لگا اسے اچانک ایسا لگا مانو اس کے کان میں کسی نے کہا ہو بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ جلدی بھاگو آئی ایان نے چاروں اور نجر دوڑائی وہیں ایک گندہ دول سے برا بول تھا جس کی ہر چیز سپیت چادر سے ڈھکی ہوئی تھی جو دول سے اب پوری کی پوری بوری ہو چکی تھی آئی ایان نے آو دیکھا نے تاو اور سیدھے مین گیٹ کی گور دوڑ لگا دی وہیں اسے کھولنے ہے تو ایڑی چوٹی کا بل لگانے لگا لیکن سب ویارت تھا بعد میں اس کی نجر اس دروازے پر لگے ایک بڑے اتیادونک تالے پر پڑی وہیں ایک ڈیجیٹل لوگ تھا جسے یا تو پین سے کھولا جا سکتا تھا یا فنگر پرنٹ سے جاہیر ہے دونوں اس رہشیمائی مہیلہ کے پاس ہی تھے اب آئیان لگ بگ رونے ہی والا تھا کہ وہیں مہیلہ واپس آگئی اس کے ایک ہاتھ میں ٹرے تھی اور دوسرے میں وہ بول جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا اس مہیلہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور آرام سے ایک سوپے پر پسر گئی اس کے بعد آئیان سے کہا تمہیں واپس جانا ہے کیا آئیان نے کہا ہاں پر یہ لوگ نہیں کل رہا وہیں مہیلہ ہنسی اور بولی کھلے گا بھی نہیں جب تک تم یہاں آ کر اس ناستے کو فینس نہیں کرتے اب جلدی سے یہاں آؤ آئیان درتے درتے واپس آ گیا اور سوپے کے ایک کنارے پر بیٹھتے ہوئے بولا مجھے میری بول دے دیجی میں جانا چاہتا ہوں ماں چنتہ کر رہی ہوگی اس مہیلہ نے بڑے پیار سے کہا ایسے کیسے جانے دوں بیٹا آپ پہلی بار ہمارے گھر آئے ہو کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا جلدی سے ہلوہ کھالو اور جوس پھیلو پھر چلے جانا آئیان نے منہ کیا اس پر اس مہیلہ نے وہے کٹوری آئیان کو پکڑا دی ارے لونا سرماتے کیوں ہوں آئیان اب ڈرتے ڈرتے وہے گاجر کا ہلوہ کھا رہا تھا اور اس نے پوچھا آپ کون ہو آنٹی اس مہیلہ نے مسکراتے ہوئے جباب دیا میں تمہاری نئی پڑوسن میرا نام نیلاونتی ہے سلسلے میں آئی ہوں مجھے بہت کم دام میں یہ پرانا بنگلہ مل گیا اس لیے اسے کھرید لیا اب آئیان کچھ چنتید باؤ سے بولا آنٹی آپ کو اس گھر میں نہیں آنا چاہیے تھا یہ گھر ہونٹیٹ ہے دو دن پہلے ہی اس گھر کے آنگن میں ایک سرابی کی رہشمائی موت ہوئی ہے وہے مہیلہ ہستے ہوئے بولی میں ایسی چیزیں نہیں مانتی بیٹا یہ سب اندوی سوا سے وہے سرابی تھا نہ جانے کیا دیکھ کر ڈر گیا ہوگا جیسے مجھے دیکھ کر تم ڈر گئے آئیان مسکرا دیا وہے ناستہ ختم کر چکا تھا بول لے کر وہے جانے کو اٹھا اور وہے مہیلہ گیٹ کھولنے چل پڑی آئیان کے جاتے ہی نیلاونتی نے دروازہ بند کیا اور واپس آ کر وہے کٹوری اور گلاس اٹھا کر دیکھنے لگی اس کے من میں عجیب باؤ اور جہرے پر خوشی ساب جلک رہی تھی اس کے پاس میں رکھی پولیتین اٹھائی اور اس کٹوری اور گلاس کو اس میں ڈال کر سیل کر دیا پھر اس پیکیٹ کو ایک ڈرام میں رکھنے لگی اسی ڈرام میں پہلے سے ہی ایک چھوٹے سے پیکیٹ میں کچھ بال تھے جو آئیان کے تھے انہیں اپنے ہاتھوں سے لے کر نیلاونتی نے چوم لیا جیسے وہ کوئی بیس قیمتی اور خوبصورت وستو ہو آئیان اپنی سوسائٹی واپس لوٹ آیا تھا اس کے سبھی دوست اسے دیکھ کر دوڑ پڑے سبھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئے کیونکہ سام کے ساتھ بج رہتے اور یدی وہ تھوڑی دیر اور نہیں آتا تو آئیان کے گھر والے اسے نشچے ہی ڈونڈنے نکل پڑتے اور جب پتا چلتا کہ وہ کہاں اور کس کی وجہ سے گیا ہے تو سب کی کھیر نہیں تھی آرین گھسے سے اس پر چلاتا ہوا بولا رام خور اتنی دیر لگتی ہے ایک بول ڈونڈنے میں اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو تمہاری وجہ سے آج مجھے بہت مار پڑتی آئیان نے سیکھی بکھارتے ہوئے کہا وہ وہاں میں نے کسی کو دیکھا اور بےوس ہو گیا پھر ایک سندر سی مائلہ نے آ کر مجھے بچایا آرین بڑکتے ہو بولا کیا بکے جا رہے ہو جلدی اپنے گھر بھاگو ورنہ تمہارا چاچا نکل جائے گا تمہیں ڈونڈنے آئیان بھی اب گبرا گیا اور باگتے ہوئے گھر پہنچا گھر آ کر اس نے دیکھا پورے گھر میں سنناٹا پسرا ہوا ہے اور دروازہ کھلا ہے وہاں سیدھے اندر آ گیا اور اپنی ماں کو ڈونڈنے لگا تب ہی وہاں اوپر بیڈروم کے پاس گیا جہاں سے اسے کسی مائلہ کی آہے بھرنے کی آواز آ رہی تھی اس بیڈروم کے دروازے میں ایک پیتل کا گول رنگ لگا تھا جو کی نوک کرنے کے لیے لگایا گیا تھا اور صرف آیان کو پتا تھا کہ وہاں ڈیلا ہے کھینچنے پر کھل جاتا ہے اور دروازے میں ایک ہول ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے آیان وہی پاس میں رکھی اس ٹول اٹھا لیا اور اس میں چڑھ کر اپنے گوبت چھدر سے دروازے کے پار دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بستر پر پوری نگ نوستہ میں ٹانگیں اوپر کر لیٹی ہوئی آہے بھر رہی تھی اور اس کا چاچا اس کے ساتھ سہواس کریا میں لگا ہوا ہے تب ہی اس میںیلا نے کہا جلدی کرو آیان کسی بھی وقت آتا ہوگا تھوڑی دیر میں وہ دونوں الگ ہو گئے آیان نے جلدی سے اپنا گوبت چھدر بند کیا اور اس ٹول رکھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا بیڈروم میں جا کر وہاں رونے لگا پھر جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھال کر ہاتھ مو دھویا اور پڑھنے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اس کا چاچا اس کے پاس آ گیا اور بڑے پیار سے پوچھا ارے بیٹا آیان تم کب آئے آیان کا من کر رہا تھا کہ وہ انہیں جی بھر کے گالیاں دے پر وہ مجبور تھا اس نے پیار سے کہا میں بس ابھی آئے ابھی آیا ہوں کل اسکول میں ٹیسٹ ہے اس لئے سیدھے پڑھنے بیٹھ گیا اس کا چاچا میانگ چودری جو کی تیکے نئے نقص کا تھا اور مکاری اس کے چہرے سے ساپ جلگتی تھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے من لگا کر پڑھو میں چلتا ہوں اور دروازہ بند کر دیا آیا نے من ہی من اسے دیرو گالیاں دی اور نیشت یہ کر لیا کہ وہ آج اپنے پاپا کو سب کچھ بتا کر ہی رہے گا کہ ان کے بھائی کتنے گھٹیا اور نیچ قسم کا انسان ہے رات کو ایک ویسال ڈائننگ ٹیبل پر مکھے کرسی پر ایک چالیس پینتالیس وال کا وقتی سوریکان چودری بیٹھا تھا اس کے چہرے سے ہی محنت جلگتی تھی وہ لوگ پہلے بہت گریب تھے باپ مزدوری کرتا تھا اس نے کام کرتے کرتے پڑھائی پوری کی میڈیکل کولیج میں داخلہ لے کر ایک سپل ڈاکٹر بنا اور بینک سے لون لے کر ایک چھوٹا سا کلینک کھولا اور رات دن کی محنت سے آج وے سیر کے مسور سنجیونی ملٹی سپیسلسٹ اسپتال کا مالک تھا وہیں اپنے چھوٹے بھائی میانک کے لیے اس نے ایک دوائی دکان کھولی تھی کیونکہ اس کا بھائی ایک دم آل سی اور آوارہ تھا اس نے کبھی محنت کرنا نہیں سکا لیکن اپنے بڑے بھائی کی سپلتہ دیکھ کر منی من بے پناہ نپرت کرتا تھا اس سے ڈائننگ ٹیبل پر ٹھیک سوریہ کانت کے اگل بگل میں اس کا بھائی میانک اور اس کی پتنے پائل بیٹھی تھی پائل دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور گوری تھی آنکھیں کالی اور چہرہ کسی بولی وڈ ایک ٹریس کو مات دینے کے لیے کافی تھا اس گھر میں مہج وہی چار لوگ ہی رہتے تھے ٹیبل کے نیچے میانک اب بھی اپنی بابی کو چھیڑ رہا تھا وہے رہ رہ کر اپنے ایک پیر سے اس کی ساڑی اٹھاتا اور دوسرے پیر اس کے پیر پر چڑھاتا ان کے مجھے سوریہ کان نے جلدی سمات کر دیے جب انہوں نے تیج آواز میں کہا میانک تمہارا دیان کہا ہے آج کل ہم ایسا جب بھی میں دوائی دکان میں دیکھتا ہوں تم گائب رہتے ہو میانک سب کپایا سا بولا وہ وہ بھائی آج کھانے کے بعد میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس لیے آرام کرنے واپس گھر چلا آیا سوری آگے سے دیان رکھوں گا سوریہ کانت اب چنتہ کے لیجے سے بولا تم ایک بار ڈوکٹر استانہ سے کیوں نہیں ملتے وہ تمہارا پیٹ درد کی سمسیا کو جرور دور کر دیں گے کب تک پریسان رہو گے میانک نے کہا جی بھائی میں کل ہی ملتا ہوں ان سے اب آیان کچھ کہنا چاہتا تھا بہت سوچ کر وہ بولا پاپا وہ آج جب میں سام کو گھر آیا تو اوپر والے کمرے میں کہتے ہوئے اس نے میانک کو دیکھا جس کی حالت ایسی تھی مانو کاٹو تو کھون نہیں آیان نے کچھ سوچ کر کہا کمرے میں ماں کو بلانے جا رہا تھا کہ تب ہی میرا پاؤں فیسل گیا اور میں گر گیا میری کمر میں تھوڑی چوٹ لگ گئی ہے بہت درد ہو رہا ہے آپ جرہ دیکھیں گے سوریکان نے کہا ناکسی کوڑتے ہوئے آج نہیں بیٹا آج میں بہت تھک گیا ہوں تمہاری ماں دوائی لگا دے گی تو آرام آ جائے گا اگر ضرورت پڑی تو میں کل صوبے ایک بار ضرور ملوں گا آیان نے ہاں میں سر ہلایا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا آیان اپنے پتا کے اس روکھی رویے کی وجہ سے بکھو بھی جانتا تھا وہے رونا چاہتا تھا پر سبی کے سامنے کیسے روتا اس لیے جیسے تیسے اس نے اپنے آپ کو روکا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا کمرے میں آ کر آیان ایک دم چپ چاپ بیستر پر بیٹ گیا اس کے بیستر کے پاس آیان کی ماں کی تصویر تھی جس کا نام تھا قویتہ پائل آیان کی اصلی ماں نہیں تھی بلکہ قویتہ کی سگی چھوٹی بیہن تھی سورے کان سے کر دی وہے پلک کو اپنی پتنی کا درجہ تو دے دیتا تھا لیکن ممتہ جتنا پیار کبھی نہیں تھوڑی دیر بعد آیان کے کمرے کا دروازہ کھلا آیان کی سوتیلی ماں پائل اپنے ہاتھوں میں موہ لے کر کھڑی تھی اس نے آیان کو روتے دیکھا تو کٹیلتا سے مسکراتے ہوئے کہا آیان اپنی ماں کو بہت میس کر رہے ہو گیا آیان کچھ نہیں بولا بس یوں ہی بیٹھا رہا پلک نے آیان کے ہاتھوں سے وہ تشویر کھینچ لی اور اس تشویر کو دیکھتے ہوئے کٹیل مسکراتے ہوئے کہا دیدی کی یاد تو مجھے بھی بہت آتی ہے ممتہ اور پائل سگی بینے کم اور بیس پرینڈز زیادہ تھی لیکن جب سورے کانت کو ممتہ سے پیار ہو گیا تو پائل جل بون کر راک ہو گئی پائل کا پریوار بھی بہت گریب تھا لیکن اسے مہنگی گاڑیاں اور رویل لائپ بہت پسند تھی وہ اپنی دیدی سے کہتی بس کوئی امیر لڑکا ہمیں مل جائے تو جنگی بن جائے گی پائل بچپن سے ہی اپنی سندرتہ پر بہت زیادہ گیان دیتی تھی اس لیے وہ اپنی بین ممتہ سے کہیں زیادہ خوبصورت دیکھتی تھی جبکہ ممتہ بڑی ہونے کے کارن گھر کا بہت کام کرتی تھی اور پڑھائی جادہ کرنے کے کارن بچپن میں ہی اسے موٹا چشمہ لگ گیا تھا اور پائل کے سامنے وہے خوبصورتی میں کچھ بھی نہیں تھی لیکن سوری کانت کو ممتہ کا کومل من اور سمپل لائپ پسند آئی اور ممتہ سے سادھی کر لی اس کے بعد بہت جلدی ممتہ کو وہے علیسان جنگی مل گئی جس کے خواب کبھی پائل نے بچپن میں دیکھے تھے بس تبی سے جلدی تھی اپنی بہن ممتہ سے وہے اس سے نپرت کرتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ممتہ نے جرور سوری کانت پر کوئی کالا جادو کیا ہے ورنہ سوری کانت اس جیسی افسرہ کو چھوڑ کر ممتہ جیسی سامنلی سے کیوں سادھی کرے گا پائل اپنے عتید سے باہر آتے ہوئے اس پوٹو کو جور سے پٹک دیتی ہے پورے فرش پر کانچ بکڑ گئے آیان کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے وہے باگ کر گیا اور اپنی ماں کی پوٹو اٹھا لی پلک نے اسے کھینچ کر بستر پر لیٹایا اور ڈیر سارا مو اس کی پیٹ پر جور جور سے لگانے لگی گصے سے کہہ رہی تھی تجھے لگی ہے نا آیان بہت درد ہو رہا ہے کہاں درد ہو رہا ہے آیان آ آ کراتے ہوئے روئے جا رہا تھا اس کے پیٹ رگڑنے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی اور مو کی وجہ سے اور بھی زیادہ جلن ہو رہی تھی فائل نے کہا سچ سچ بولو تمہارا ارادہ کیا تھا اپنے باپ کو اپنے کمرے میں بلا کر اسے میرے اور میم کے بارے میں بتانا تھا نا کان کھول کر سن لو آیان اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا ابھی تک تم نے انداز جا نہیں ہے کہ سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے دیدی مری ہے اب کیا اپنے باپ کو بھی مروا کر ہی مانے گا تم بول آیان نے روتے ہوئے کہا نہیں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا پلیز میرے پاپا کو کچھ مت کرنا فائل اتنا سنتے ہی گوڈ بوئی کہتے ہوئے آیان کی پیٹ تھپ تھپ آئی اور چلتے بنی آیان روتے ہوئے بستر پر پڑا تھا اسے یاد آنے لگا وہیں منوس دن جب وہیں تیسری کقصہ میں تھا وہ اس کے پرکشہ کا انتیم دن تھا آیان بہت خوش تھا کیونکہ وہیں آج اپنے ماں کے ساتھ باجار جانے والا تھا نیا ویڈیو گیم خریدنے کے لیے وہ اور اس کے سبھی دوست ایک ٹیچر کے ساتھ کوئی اینیمیشن فلم دیکھنے جانے والے تھے لیکن آیان کا پورا دیان تو بس ویڈیو گیم پر ہی تھا اس نے ایک جام کے بعد فلم دیکھنا رد کر دیا اور سیدھے باگ کر گر آیا گر آ کر وہیں پورے گر میں ماں ماں کہتے ہوئے اپنی ماں کو ڈونڈ رہا تھا تب ہی اسے اپنی ماں کی آواز اسٹور روم سے آئی وہ جلدی سے نیچے اسٹور روم کی اور گیا اسٹور روم کا دروازہ بند تھا مگر اس کی ماں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی وہیں درد سے آہیں برنے کی آواز تھی آیان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا اس نے پاس میں رکھی ایلیومینیم کی سیڈی اسٹور روم کے روشندان پر لگا دی اور چڑھ کر اندر دیکھنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک پورانی ٹیبل پر اس کی ماں پوری نگ نوستہ میں پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اس کا چاچا مینک اس کے پیچھے کڑے ہو کر بہت جور سے سہواز کر رہا تھا جیسے اس نے کسی گلتی کی سجا دی ہو ممتہ کا رو رو کر برا حال تھا یہ دیکھ کر آیان کا سر بھاری ہونے لگا اور وہیں سیڈی سے سیدھے نیچے گر پڑا تھا